کہ دیکھیں ایک ہے معاملہ خود قوم کا مومنین اور مومنات کا دوسرا ہے معاملہ حرم ہائی متحر جو ہیں وہ ان کی انتظامیہ کا اور تیسرا ہے معاملہ گورمنٹ کا پوری دنیا نے دیکھا ہے میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نہ رگزہ توارج پر کوئی فرق پڑا ہے نہ جو حرموں کے اندر غزشتہ سالوں میں جلوس نکلتے تھے ان میں کوئی کمی آئی ہے نہ ماتمداری میں کمی آئی ہے ہر رات کو مواقب حرم کے اندر آ رہے تھے بین الہرمین بھرا ہوا تھا شام غریبہ وہاں پر ہوئی ہے سینہ ہوئی ہے تمام طرح ازاداری کے جو ریچول سے ان کو ادا کیا گیا تو میرے بھائی آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہماری پوری شیعہ قوم وہ عراقی ہو وہ ایرانی ہو وہ پاکستانی ہو وہ لبنانی ہو وہ سعودیہ کی ہو وہ کہیں کی بھی ہو وہ نہ فکر یہ کہ ذہنی طور پر تیار ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جس قربلا کی خاک کو ہم خاک شفا کہتے ہیں اس کی سرزمین پر جانے سے کوورڈ نائنٹینگ جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا اس میں کوئی شکل لیکن بہرحال دہاں پر بات ہو رہی ہے لوجسٹکس کی اور وہ ایک گورمنٹ کے ہاتھ میں نمبر ایک ایسو پیس کو فالو کرنا نمبر ایک گورمنٹ اپنے لیول پر بیٹھ سوچتی ہے کہ اگر اتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کو معاملہ ہو جاتا ہے تو how to control کیونکہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کے مہمان ہوتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں میں اپنی فیملی میں جو کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں لیکن میں باہر سے اگر کسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں تو then i'm going to be a responsible ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر دس دس فیملی کے لوگ رہ رہے ہیں نا پانچ پانچ چھے لوگ جو رہ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم دوسروں کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر کچھ کو مسئلہ ہو گیا تو i will be responsible تو اب ظاہرہ یہاں پر اراکی گورمنٹ کا معاملہ الگ ہے ہم یہاں پر ویزا پالیسی کی بات کر رہے ہیں زیارت پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا اس سے کو فرق پڑھ دے گا وہ ایک الگ بحث اس پر تم جائے نہیں رہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ سیچوشن اچھا میں آپ کا